پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے؟ جامت المفلحات اینڈ فلاہ کروپ آف اسکولز حیدرباد السلام علیکم ناظرین سیاسا ٹی وی کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا تحضید سے استقبال ہے میں ہوں فرزان احمد سب سے ملے پیش ہے پرائم ٹائم کی ہیڈ لائنز بجلی کی خریداری کے معاملے میں سابقہ کیسیہ رکومت میں بدعنوانیاں ہوئی شفافیت نہیں رکھی گئی چیف ملسٹر ایونس ریڈی کا اسمبلی میں بیان تلگانہ پولیس جرائم پر خوابو پانے میں ناکام عام لوگوں کو مار رہی ہیں ٹاس فورس مجرمین آزاد مجلس کے رکنے اسمبلی اکبر وی سی کا اسمبلی میں بیان پندرہ فیصد مسلمان وطن عزیز میں رہتے ہیں لیکن بجٹ میں اخلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا مجلس کے رکنے پارلیمنٹ اسد وی سی کا لوگ سبہا میں خطاب تلگانہ حکومت اس سال اپاشی پروجیکس پر دس ہزار آٹھ سو بیس کروڑ پر خرچ کرے گی اپاشی کی ریاستی وزیر این اتم کمار ریڈی نے کیا بادہ بیس افسران نے مل کر بجٹ کا حلوہ تیار کیا اور حکمان دبخواہ سے کھا رہا ہے اسماندہ دلیتوں اور اخلیتوں کو جو کچھ ملنا چاہیے انہیں نہیں ملا راہل گاندھی کا لوگ سبہ میں دعویہ اور غازہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسلیوں کا خطل جاری وحشیانہ تازہ کاروائیوں میں غازہ کے تیرہ رہائشی شہید اردوگان نے ملکی فوج کو طاقتور ہونے کا دیا مشورہ کہا اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے رہے تیار ہیڈلائنس اپنے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے تلگانہ اور حضرباد کی خبروں سے چیف ویلس سے تلگانہ ریوندریڈی نے اسمبلی میں کہا کہ ریاست کے لیے ویجلی کی خریداری کے معاملات میں سابقہ کے سی آر حکومت میں بدونبانیاں ہوئی ہیں اور شفافیت کو برخرار نہیں رکھا گیا آئیے دیکھتے ہیں ریوندریڈی کے بیان کا ایک مختصر سا حصہ چیف ویلس سے تلگانہ رہے تلگانہ رہے تلگانہ رہے تلگانہ رہے وتلگانہ رہے تلگانہ رہے تلگانہ رہے تلگانہ رہے اندھر پدائش لے کوند دی تلنگان لو تکوند دی اندھکے تلنگان ودیم وچ چندگا پٹی یہ ویدانم تونی موندگویل تے تلنگان کو نیزنگ نیچی کٹ روزلو ستائی دنی سردید دال یعنی جبپی ویل اندر گل چی انار کیندر مانتری جے پال ریٹگار تک ریلی کورچوں نار ادھیکش جے پال ریٹگار اپنا اندر تون چ چچی انچ تلنگان لو ودیت تورنگ نیپلول لے تون مات لاری سابقہ ریاستی وزیر جگدیش رڈی نے حکومت کو جوابی تنخیدوں کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اگر بجلی گئی اور کوئی صحافی اس کو لے کر ٹویٹ کرتا ہے تو صحافی کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے یہ کانگریس حکومت کا تحفہ ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت ماضی کی کیسی آرکومت پر الزامان ڈال دے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے میں لگی ہوئی ہے ادھیکش ایک کرنے ہینا ہیلپ لائن انٹے ہیلپ لائن انٹے مارک ساہا ہے ہمائی تدینا کونی ہیلپ لائن لگ کون جیس تر پراجل میں پیٹی دنگوڑا ناڑا ہوتیشن تن پیٹینا ویدیو تکڑنا پھو تے پاہ دنیمشہ لڑک پہتے ناکے فون ہوچ چے دی دیکش نیان فون رسکو جس کننا آدھر آباد نینچی الوی ناکر نینچی دائرٹ ناکر اوچ چے دی اوچ چے ساندر مولین اٹکے دو والن اور میر اکر ای ای لیڈا ای دی ای لیڈا ای اندکہ ناکے نو جیس تنو ڈائٹ کن آ نمبر اکر دی یا سار آن لائن لہا جوشنا میکے جیس تنم ہیلپ لابیس تھی ساہین لابیس تھی دینی کان دروس ٹوش آتھی پلا آہ ہیلپ لائن واہلا میہے کیسی بیٹی ناکے ہو پہ پڑتے ہیں میان کو یہ دیکشہ ہی انتہ درمار کمیدی ہیلپ لائن کورکہ ہیلپ جیمانی فون جیس تے کیسی بیٹی جیلے وام پیچچے گوپا پہ پہ پتے مچندن پجر ماتا کنٹر جیس تھی دیکشہ ہوتلا چینلی سنے میگوڑا چیورکی سبیکٹ ہے آدھیکشہ یہ سبیکٹ ہے نینے دیوائے گاتلے سبیکٹ this is very much subject I am not debating آدھیکشہ یوارو چیورکی سنیتا کرشنان پدما سری آوارڈی میتا ای پتنا ویڈدام سنیتا کرشنانگار repeated complaints to TG SPTCL for the last more than two hours regarding power cut standard response no relief yet this is very inconvenient the path of the department not to give the true picture more concerning ini پتن آیتا دیکشہ ایک کنائنا پیٹتے پیٹتے گنا پرانتم لو سری ایستر ویڈیو کانی لائن میں انٹیو بھائی میر پیٹنے پوست دیشہ یا لیا پوست دیشہ یا لیا یند ہون دیشہ یا لیا مال اڈیتے ماغ پائنی چوتیو دیشہ یا لیا چیور کی ایک کٹ دا نا بھائی ردیشہ میر اتنے پوست بیٹتے ہیں میر کارنٹ ایزن کٹ جیستا ہوں چیور کی وال وال پیل یہ پو لے گئے ان کو جنرل سید تلنگانہ اسمبلی میں مجلس کے فلو لیڈر اکبر ویسی نے کہا کہ مجرمانہ ناصر کا ارتکاب کنے بالوں کے ساتھ پولیس سختی سے نمٹے اور ختل کے واقعات پر روک لگائے معصوم لوگوں کو گھروں کے پاس مارا جا رہا ہے ٹاس فور سلاتوں میں عام شہریوں کو ڈنڈے مار رہی ہے دن میں مجربین قتل اور دیگر جرائم کر رہے ہیں اکبر ویسی نے بھی کہا کہ پولیس جرائم پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے ارے ہر پولیس ٹیشن کو معمول ہے میں کہہ رہا ہوں کھل کے کسی سے ڈرتا نہیں ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں ہر پولیس ٹیشن کو معمول ہے اعنیربل پانل سپیکر سر انا پھر قابو پانے ہوا وان وان سن ای سی پی رنگ کالز می اپ اپنی سیز اکبر سب آپ کے ایرئے میں پولیس ٹیشن بنانے کے لیے آپ ذرہ کچھ کانٹریبیٹ کریے مدد کریے دھرا بنانے کے بجائے پولی سٹیشن بناؤ سر what is this you tell me سر honorable panel speaker سر the government needs to look into this معصوم آدمی گھر کے باہر کھڑائے مار رہے ہیں ارے آپ criminals کو مارو گانجا لانے والے کو مارو آپ وہ سٹا کرنے والے کو مارو وہ ریپ کرنے والے کو مارو کچگڑے پہ ریپ ہوا بچی کے ساتھ گانجا پلا کر نشا کر کے اس کا ریپ کیا رہے ہیں یہ لائن آرڈر ہے میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ بھی بات کہہ رہا ہوں panel speaker صاحب اگر حریش راہ صاحب بھی میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں میں اپنی طرف سے ایک پی آئیل ڈالنے والا ہوں ہائی کورٹ میں پولیس کے خلاف ان کی ظلم اور نائن صاحبی کے خلاف اگر یہ بند نہیں ہوگا if i go to the court the court is going to question me and ask me you're a legislature you're a floor leader of your party you're a senior legislature why have you not spoken in the house about this issue why have you not brought to the notice of the government so i have done my duty if still the government is not going to act upon the atrocities the negligence and the failure of the police and correct themselves then i will be forced to go to the court i'll be forced to go to the court it's the failing i'm going to go to the court اور یہ حیدرباد کا نام حیدرباد کا برینڈ کو خلاف کرتا ہے اور در دوسری جانے مجلس کے رکنے پارلیمنٹ اسد ویسی نے لوگ سبا میں بیان دیا انہوں نے کہا کہ پندرہ فیصد مسلمان وطن عزیز میں رہتے ہیں لیکن بجٹ میں انصاف نہیں کیا گیا روزکار تاریم اور سکولرشپ سمیت کھئی شبوں میں مسلمانوں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اسد ویسی نے بھی کہا کہ اخلیتی ویلفیر بجٹ میں رقم کو مناسب انداز میں مختص کرنے میں موڈی حکومت ناکام ثابت ہوئی بجٹ کی سپیچ میں فیننس پینسٹر نے چار برادریوں کا ذکر کیا بھارت کی سب سے بڑی اخلیت مسلمان سترہ کورڈ میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سترہ کورڈ مسلمانوں میں غریب نہیں ہے نوجوان نہیں ہے کسان نہیں ہے خواتین نہیں ہے وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں سب سے زیادہ ناخوانگی مسلم خواتین میں اے اے ڈی ایس اور پی ایل ایف ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اساسے ہیں اور کنزمشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے برنزبہ سب سے کم ہے تعلیم اداروں میں میڈم پندرہ اور چوبیس سال کی عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں کے سب انتیس فیصد شیڈول کاس کی چموالیس ہندو او بی سی کے کابن فیصد اور ہندو اپر کاس کی انسٹھ فیصد ہے ہائر ایڈوکیشن مسلمانوں کا انڈولمنٹ سے پان فیصد ہے پی ایل ایف ایس کا دوزہ اٹھار او نیس کا ڈیٹا ویج ایمپلائیس بتاتا ہے کہ مسلمان باویس فیصد تے دو ہزار باویس تیویس میں پندرہ فیصد ہو چکا ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں مسلمان ہندو سی کے ساتھ زیادہ فیفٹی ایٹ پائنٹ فور پسنٹ ہے ریگولر ویج ایمپلائیمنٹ میں سب سے ایک مسلمانیں فیفٹین فیصد اور کیایجور لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان چھبیس فیصد ہے تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر ایمپلائیمنٹ میں لاؤسورہ ایمپلائیمنٹ کا مسلمان نوجوانوں کا روزگار ملتا ہے نہ تعلیم کے مواقع نہ حکومت ان کو کوئی تربیہ سہولہ دی جاتی ہے میں موڑی حکومت کو مسلمانوں کے اچھوٹ بنا دیا ہے نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے نہ ملکی ترقیم ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے موڑی حکومت کو اخیلیتوں بلقظ مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے آپ کیسے وکشت بھارت بنائیں گے اگر سترہ اور مسلمان نفرت کریں گے ریاستی عزیر آب پاشی انتم کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت اس سال آب پاشی پروجیکس پر دس ہزار آٹھ سو بیس کروڑ پر خرش کرے گی وہ اہتداروں کے ساتھ ایک جائزہ الاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے تلنگانہ کے چیفے رسل ریونتریڈی نے گورنر آتک رشنل سے راجبون پہنچ کر ملاقات کی حضرے کے تلنگانہ کیلئے نئے گورنر کی حصے سے اب جشنود ورما کا تقرور کیا گیا ہے ریونتریڈی نے سبگدر شونے والے گورنر سے خیل سکالی ملاقات کی نئے گورنر 31 جولائی کو اپنی ذمہ داری سمال لیں گے حالی میں صدر جمہوریہ مرمو کی دفتر نے گورنرز کو تبدیل کرنے کے احکامات جاری کے رادہ کرشنل جو کہ ریاست تلنگانہ کے انچارج گورنر تھے ان کو اب مہاراشترہ کا گورنر بنایا گیا ہے تلنگانہ کے سابق وزیر کے ایٹی آر نے چیف سیکریٹری شانتی کماری سے ریاست حکومت کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا ایکاؤنٹس میں جاری ڈیجیٹل تبدیلیوں میں فوری مداخلت کرنے کی مانگ کی انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کیسی آر کے دور حکومت کی اہم معلومات اور تفصیلات کو حضف کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے دور میں حکومت کی معلومات اور تفصیلات کو ریاست کے عوام کی ملکیت اور تلنگانہ کی تاریخ کا ایک حصہ کے دور پر محفوظ رکھا جائے کیٹی آر نے بھی کہا کہ ڈیجیٹل معلومات کو آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کے تحفظ کے لئے فوری اقدامات ضروری ہیں اگر مناسب کاروائی نہ کی گئی تو کیٹی آر نے خانونی کاروائی کا بھی انتباہ دیا ہے ایدر محمد پولیس نے کہا ہے کہ تلنگانہ کیسی آر کے ساتھ شیف سیکریٹی سیکریٹی نے ممیلہ طور پر آئی آئی ٹی ہدر آباد کی جانب سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ڈیزائن کردہ جانچ کے طریقے کار میں تبدیلی کے حکام جاری کرتے ہوئے بعض کمپنیوں کی تائی کی تھی جس سے بے قائدیوں کا پتہ نہیں چل سکا سمیش کمار کا نام ایف آئیر میں درش کر لیا گیا ہے سی سی ایس نے اس کی اطلاع دی اور یہ بھی کہا کہ انہیں ملزم نمبر پانچ بنایا گیا ہے اور اب لیتا ہی چھوڑا سبر ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگئے جامیت المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخل جاری ہے نرسریتہ ٹینت انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹیڈیز نازرہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرہ طورت حدریز شعبہ حفظ ہمارے برانچز خطہ پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باگ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچوں کی دین و دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخلے محدود ہیں سیاست ٹیوی کی نیوز بلڈنگز میں پھر ایک مرتبہ آپ کا خیر مقدم ہے ڈریکس کنٹرول ایڈمیسٹریشن کے حددداروں نے چوٹوپل اور یادادری بھونگیر میں دھاوے کیے اور اس موقع پر گمرہ کن اشتہارات کے ذریعے فروت کی جاننے والی دواؤں کو فوری طور پر زب بھی کر لیا گیا متحدہ زلہ کریم نگر وبائی بخواہ کی شدید لپیٹ میں بتایا گیا ہے مانسون اور موسم میں تبدیل اس کی وجہ ہے کہ بھاری بارش کے دوران کی وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ہیدرباد وارٹر سپلائی بورڈ نے اطلاع دی ہے کہ تیس اور اکتیس جولائی کو مرمت کے کام جاری رہنے کی وجہ سے شہر کے بعض مقامات پر پانی کی سربراہی نہیں کی جائے گی جن مقادمات پر پانی کی سربراہی بند رہے گی ان میں بی ایچ ایل ٹاؤنشپ پٹنچیرو سنتی علاقہ آرسی پورم، اشوک نگر، لنگمپلی اور چندنہ نگر بھی شامل ہے سکندرباد الیکٹرک ٹریڈرس اسوسیشن کے ذریعے تمام الیکٹرک اسپو کا پانچو ایڈیشن ہائی ٹیکس حدرباد میں جاری ہے اس کا مقصد گھرے لو باشاہر سنتی اور ساریفین کی منڈیوں کو ماحول دوست وانائی کی بچت کرنے والے آلات کے نئے دور سے واقع کرونا ہے جنڈی ٹیکنالوجی سے چلنے والے آلات کی رمائش ہو رہی ہیں سو سے زیادہ اسٹالز کے ساتھ تیسے زیادہ سے زیادہ لگوں کی آمد یہاں متوقع ہوئے ایکسپو میں ریال اسٹیٹ، آرکیٹیکس، انجینئرس، الیکٹرک کنسلٹنٹس آرکیٹیکس، الہبائن، انجینئرس اور دیگر اسٹیک ہولڈرس کو بھی متوجہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں شہر اترباد میں حالت الاشاہ میں گاڑیاں چلاتے فکرشتہ افتر 298 افراد پکڑے گئے ان میں سے ستر افراد کو دو تا آٹھ دنوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا مونٹر ویگل ایک کی دفعہ ایک سو بچاسی کے مطابق شراب پیکر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے پر دس ہزار روپے جرمانہ یا پھر چھ مہینے خید کی سزا دی جا سکتی ہے گزشتہ پندرہ دنوں میں ہیدرباد ٹرافک پورش نے قریب دھائی ہزار افراد کو شراب پیکر گاڑی چلاتے ہوئے پایا گزشتہ پندرہ دنوں میں مختلف عدالتوں میں پندرہ سو تریالیس چار شیٹیں داخل کی گئی ہیں ایک سو اٹھاون شراب کے عادی افراد کو جیل بھی بھیجا گیا بارہ افراد کا ڈرائونگ لیسس تین سے چھ مہینوں کے لیے پولیس نے منسوخ کر دیا ہے گولکنڈا ایم ڈی لائنس ہدرباد میں دو سال سے سڑکوں کا انتہائی برا حال ہے جگہ جگہ بڑے گڑھیں ہیں لیکن سڑکوں کی تعمیر کا کام نہیں کیا گیا عوام کو عام دورفت میں مشکلات کا سامنا ہے ہمارے نماندے شیخ نظام الدین لائق کے مطابق مطالقہ بلدی اہددار فوری اس جانب توجہ دے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں اور روایے ناظرین رکھ کریں گے چیندن قومی اور آرمی خبروں کی جانے راہل گاندی نے لکس ابا میں کہا کہ بیس افسران مل کر بجٹ کا حلوہ تیار کیا اور حکمران طبخہ سے کھا رہا ہے تصویر دکھاتے پہ انہوں نے بھی کہا کہ اس میں ایک بھی افسر پسماندہ دلیت اور اخلیتوں سے نہیں ہے راہل کے اس بیان پر حکمران جماعت کے ارکان انہیں دیکھتے رہے ناری لگاتے رہے اور ان میں بیچینی کی لہر بھی دیکھی گئی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں نے پہلے بھی آپ سے اپکشا کی تھی اب آپ پرتی پشکر نیتا ہیں سویدھانک دائتوں پر ہے کیا سر سر فوٹو دیکھا رہا ہوں ایک فوٹو دیکھا رہا ہوں آپ نے ٹی وی آف کر دیا سر نو نو ٹی وی آف نہیں ہے میرا فوٹو دیکھا سر آف ہے سر دکھائیے سا ایک آف ہے سر آپ ٹی وی آف کر دیتے ہو پلی جاپ بیٹھیں ایک بار سنے سنے نے 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 صرف آپ پرتی پشکر آپ پلائز کے لیے دکھے رہا آپ پرتی پرش کے نیتا ہے تو میری یہ اپکشہ رہتی ہے آپ صدر کی مریادہ کو رہے ہیں سر جب بھی میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں مجھے یہ کرنا ہے کیا ڈر رہے ہیں سر فوٹو سے شیب جی کے فوٹو سے ڈڑتے ہیں پوشٹر نہیں آنے دوں گا گلت طریقہ ہے نہیں آنے دیں گے پوشٹر نہیں لے آنے دیں گے صدر میں غلط طریقہ ہے سر 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 آپ کی پرمیشن لے کے پرمیشن نہیں آکھا میں یہ فوٹو دکھانا چاہتا ہوں میں یہ فوٹو سمجھانا چاہتا ہوں اس میں یہ جو بجٹ کا جو حلوہ ہے سر یہ بٹ رہا ہے اور اس فوٹو میں سر مجھے ایک او بی سی افسر نہیں دکھ رہا ایک آدیباسی افسر نہیں دکھ رہا ایک دلیت افسر نہیں دکھ رہا یہ ہو کیا رہا ہے سر سر دیش کا حلوہ بٹ رہا ہے سر اور اس میں 73 پرسل کا ایک ہے ہی نہیں سر یہ آپ لوگ حلوہ کھا رہے ہو اور باقی دیش کو حلوہ ملی نہیں رہا ہے ٹھیک ہے سر بیس لوگوں بیس افسروں نے بجٹ کو تیار کیا ہم نے پتہ لگا ہے بیس افسر شانت ہو جائیے پلیس سر بیس افسروں نے ان کے نام میرے پاس ہے اگر آپ نام جاتے میں دے دوں گا بیس افسروں نے ہندوستان کا بجٹ تیار کیا ہے مطلب ہندوستان کا جو حلوہ ہے بیس لوگوں نے باتنے کا کام کیا ہے اب اب سپیکر سر ان بیس لوگوں میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں میں سے صرف دو ہیں ایک مائنورٹی اور ایک او بیسی اور اس فوٹو میں ایک بھی نہیں ہے مطلب فوٹو میں آپ نے پیچھے کر دیا فوٹو میں فوٹو میں تو آنے نہیں دیا آپ نے کوئی نہیں آسکتا اور میں چاہتا تھا کہ بجٹ میں جاتی جنگرنا کی بات اٹھے جو پورا دیش چاہتا ہے نائنٹی پرسنٹ ہندوستان ہندوستانی رشتہ نے باز منوگا کرنے اتوار کو پیرس اولمپکس میں تاریخ رخم کی اور خواتین کی دس میٹر ایپسٹر مقابلے میں تیسرا مقام حاصل کرتے ہیں ہندوستان کو پہلا دمگا دلایا منوگا اولمپکسی تاریخ میں شوٹنگ میں تموگا جیتنے والی پہلی ہندوستانی خاتون بن گئے وزیراعظم موڈی نے فون پر باتشید کرتے ہوئے انہیں اپنی چالپ سے مبارک بات پیش کی بہت بہت شکریہ سر آپ کیسے ہیں میں بہت مجھاسی ہیں آپ کو یہ تمہاری شفلتہ کے خبر چھنڈے کے بات اور اچھا اور آنند میں ہوں جی اچھا کر رہے ہیں ہمارے کھلایے ہیں ہمارے کھلایے ہیں ہمارے کھلایے ہیں آپ پر رہ گیا لیکن میں بارے کھلایے ہیں جے سار لNIS شکریہ سار ہمارے کھلایے ہیں دیکھیں سوٹے اولیمپس میں رائفل میں جہا کیا ہمارے لیکن اس بار تم نے ساری کمیوں کو پورا کر دیا بالکل سر ابھی اور بھی مائچز ہیں آگے تو ان میں بھی امید رہے گی کہ اچھا کروں میں مجھے پورکا بسواد ہے آگے یہ مائچے چیز بہت اچھا کروں گی آپ چاہتی لئے پیلینیں اتنا اچھا ہے اس کے کام تو برا اچھا بھی بڑھے گا آپ کو بسواد بھی بڑھے گا جی سر بلکل بلکل سر باکی سب ساتھ سب بہت خوش ہیں سر اور ابھی نمستے بھی کہہ رہے ہیں آپ کو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہمارے کھلاریوں کو کھل کی تستی سے جو کمفٹ تہیے دینے کا پریاس تو کیا ہے اچھا سر ابھی تو سب کچھ ہے ہمارے پاس سارے پریاس سفل رہے آپ کے مجھے لگتا ہے سب دیجی ہے میں نے آپ لوگوں کے we coffer محسس سر بھلا کھلということで یہ کہ ہمارے Contact ہمارے پاس خوش ہیے سار ساگھ خوش ہوں پہ روم پہ جائیں گے بھلا بہت خوش ہی ہوں گی بلکل ماں بھی اور پتاجی بھی اور بھائی بھی بہت بہت شکریہ سار اور بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے غزام اسرائیلی فوج کا ظلم جاری ہے خانیلو سلاخے میں اسرائیلی فوج ہی وحشیانہ تازہ کاروائیوں میں بارہ فلسطینی باشندے شہید ہو گئے خانون سلاخے میں کہے گئے جنگی کاروائی میں خواتین اور فلسطینی بچوں سمیت یہ شہادتیں ہوئی ہیں مقامی ذرائع نے بتایا کہ ان میں ابو مسلم خاندان کے دس افراد بھی شہید ہوئے اور متعدد زخوے ہوئے اسرائیلی فوج نے ابو مسلم گھرانے کو بمباری سے گھر تباہ کیا بعد میں اس خاندان نے بے گر ہوئے ملبے پر خیمہ لگا لیا تھا اسرائیلی فوج نے اس خیمے کو بھی اب بمباری کا نشانہ بنا کر خاندان کے بخی افراد کو شہید کر دیا ہے اس دوران ایک بڑے بیان میں ترکیہ کے صدر عجب طیب اردگان نے اپنے ملک کی فوج کو مضبوط بنانے پر زور دیا تاکہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کاروائیوں کا بھرپور جواب دے سکے انہوں نے یہ بات حتمنان جمان جسیس انڈیویلپنٹ پارٹی کے اجلاس کے دوران کہی اردگان نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہو جائیں کہ یہ خدم اٹھا سکے یعنی اسرائیل کی کاروائیوں کا جواب دیا جا سکے اور اب آخر میں ہیڈلائنس پر ڈالیں گے ایک اور نصر بجلی کی خریداری کے معاملے میں سابقہ کیسیہ رکومت میں بدعنوانیاں ہوئی شفافیت نہیں رکھی گئی سیف ملسر ایونس ریڈی کا اسمبلی میں بیان تلگانہ پولیس جرائم پر خوابو پانے میں ناکام عام لوگوں کو مار رہی ہے ٹاس فورس مجرمین آزاد مجلس کے رکنے اسمبلی اکبر ویسی کا اسمبلی میں بیان پندرہ فیصد مسلمان وطن عزیز میں رہتے ہیں لیکن بجٹ میں اخلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا مجلس کے رکنے پارلیمنٹ اسد ویسی کا لوگ سبحان میں کتاب تلگانہ حکومت اس سال آپ پاشی پروجیکس پر دس ہزار آٹھ سو بیس کروڑ پر خرچ کرے گی آپ پاشی کی ریاستی وزیر این اتم کمار ریڈی نے کیا وعدہ بیس افسران نے مل کر بجٹ کا حلوہ تیار کیا اور حکمان دبخواہ سے کھا رہا ہے اسماندہ دلیتوں اور اخلیتوں کو جو کچھ ملنا چاہیے انہیں نہیں ملا راہل گاندی کا لوگ سبح میں دعویٰ اور غازہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسلیوں کا خدر جاری وحشیانہ دازہ کاروائیوں میں غازہ کے تیرہ رہائشی شہید اردوگان نے ملکی فوج کو طاقتور ہونے کا دیا مشورہ کہا اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے رہے تیار پرائم ٹائم کو سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دے دیکھتے رہی ہے سیاست ٹی وی اللہ حافظ پرائم ٹائم نیوز بولیٹین کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامیت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف اسکولز حیدرباد جامیت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف اسکولز نئے تعلیم سال کے لیے داخل جاری ہے نرسریتہ ٹینٹ انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹیڈیز ناجرہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرہ طورت حدریز شعبہ حفظ ہمارے برانچز خوتہ پیٹ باراپور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باغ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہوسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچوں کی دین اور دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخل محدود ہیں